ہاں بوتل سلائی پھردہ جائے چلو یہ ساری برف ہے اور دیکھیں بچے جو ہے نا وہ برف کے اوپر جو ہے نا وہ سلائیڈنگ کر رہے ہیں پنجابیر گیسیاں لئی جانتے ہیں آن جی تو ابھی ہم جو ہے مالا کنڈ کتر جا کتر بٹا کنڈی یہاں پہ رکھیں ایز آر ریسٹ کرنے کے لیے تھوڑی دیر یہاں پہ رکھیں سیلفز مغیرہ بناتے ہیں تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اتنا سفتہ کر لیا ہے تو یہ سامنے جائے پہاڑی سلسلہ برف باری یہ سارا نظر آ رہے ہیں آپ کو دکھا یہ سارا نظر آ رہے ہیں یہاں تک آمنے جانا ہے یہ لاس چوٹی پر یہ سارا پہاڑی سلسلہ ہے یہ نیچے سارا آسٹر سسٹم یہ رستہ اس سائٹ پہ جا رہا ہے یہ گاڑیاں جا رہی ہیں تو یہاں سے گم گم آ کے اوپر وہ اینڈ تک ہم نے بھی وہاں تک جانا ہے ہم یہاں پہ رکھیں یہ نیچے دریائے کمہار جو کہ شروع سے ہمارے ساتھ ہی چل رہا ہے یہ سارا آبشاروں کا چشموں کا پانی ہے جو کہ یہاں سے آ رہا ہے ابھی فیلال ہم نے اس سائٹ پہ جانا ہے یہ ساری رائشیں آسٹر ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پہ جا کے رکھتے ہیں ہماری کوشش تو ہے کہ ہم جو ہے آگے مالاکرن والی سائٹ پہ جا کے رکھیں گے یا آگے مری کی طرف کا رکھ کریں گے ابھی فیلال یہ ہے یہاں پہ ہم رکھیں کہ کچھ تصویریں مگر بنوالیں یہ ساری برف ہے جو اوپر پہاڑوں کے سرائز کا نظر آ رہی ہے یہ ساری ابھی برف کاری پہنا ہے ان دنوں میں تو نہیں ہوتی لیکن یہ اوپر پہاڑوں کے اوپر جائے یہ جمعی ہوتی ہے یہ برف ہی ہے جو نیچے پھگل کے یہ سامنے پھلوٹوی نظر آ رہی ہے یہ ساری دریائے کو مہار میں جا رہی ہے چشموں کے ذریعے یہ اوپر ان کی کھیتی ہے جو لوگ یہاں پہ رائش کسی لوگتے ہیں ان کی کھیتی ہے وہ اپنے زمین کی دلوان کو سیدھا کر کے وہاں پہ اپنے کھیتی کرتے ہیں یہ ونسٹر کے مطابق ہے یہاں پہ پہلے یہ جو روڈ بننا ہوگا ہے ابھی در بہر روڈ بن چکے ہیں کہ پہلے اس طرح کا رستہ نہیں تھا پہلے کچھا رستہ تھا پتہینہ تھا جانا بہت مشکل تھا ابھی توریزم کو پرموٹ کرنے کے لیے انہوں نے سارا یہ جو رستہ ہے یہ روڈ بنانا رہی ہے یہ ساری نیچے کھیتی ہے یہ جو چھوٹے بلوکس نظر آ رہے ہیں یہ نیچے ساری ان کی کھیتی ہے یہ اوپر رائش ہے یہ سامنے نظر آ رہے ہیں یہ ساری ان کی کھیتی ہے یہ جو نیچے بلوڈ سے نظر آ رہے ہیں یہ نیچے بلف بگلتی نظر آ رہے ہیں وہاں سے برف جو ہے وہ تورٹ کے چھوٹی چھوٹی برف نیچے آ رہی ہے یہاں سے آگے یہ سوری کی روشنی میں آ کے سوری کی تپش کی وجہ سے بگلتے یہ گریشیر میں تطیر ہو جائے گی یہاں بے گاڑی بڑی سلو سو جا رہے ہیں کیونکہ آگے دلوان ہے تو انچائی ہے انچائی پہ جاتے ہوگے گاڑی کو ہمیں ملوم نہیں ہوگا لیکن دیکھنے پہ گاڑی جو ہے نا یہ انچائی کی طرف جا رہی ہے اس کی وجہ سے اس کا حضور لگ رہا ہے جو گاڑی جو آ رہا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں وہ اوپر سے پیگل کے نیچے آ رہی ہیں یہ آگے دیر لگا رہا ہے یہ جو مٹی پڑی ہے یہ پتھر ہے یہ بھی آپ تھنڈے ہیں ان کا تنپریچر بھی مائنس میں ہے زہر نظر میں آ رہا ہے یہ سارے مائنس ٹمیٹر کے تھندے ہیں یہ ساری پرخ ہے یہ روڑ گئی سائیڈ پہ بھی اور یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ساری پرخ ہے اور یہ بہت پتھر کی طورت میں یہ جنگ چکی ہے یہ بھی پڑی ہے یہ ساری پرخ ہے یہ نے کسی نے انتوڑنے کی کوشش کی ہے یہ وہاں سے اوپر سے آ رہی ہے یہ یہاں پہ جو ہے اوپر سے لینڈ سلائنگ ہوئی ہے جس کے پتھر نیچے گئے ہیں یہ آگے پھر برف آ رہی ہے جو ٹوٹ کے نیچے آ رہی ہے یہ بھی برف ہے یہ ساری برف ہے یہ اوپر راستے پہ جب گر جاتی ہے تو اس کو توڑ کے تو ایک سائیڈ پہ کٹھا کٹ دیتے ہیں یہ دیواریں بنائی جاتی ہیں کارڈوں کے پاس پاس جہاں سے خطرہ ہوتا ہے کہ لینڈ سلائنگ ہے یہ گدوں کے اوپر وہ اپنی ٹرانسپورٹ کا نظام جو یہاں پہ یہ کرتے ہیں یہ اوپر گلیشئر سے پہاڑ کے اوپر سے برف کی صورت میں یہ دیکھیں یہ اوپر والا پانی ہی سارا استعمال کر رہے ہیں سارے لوگ یہ چشمیں دے رکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے یہ وہاں سے آ رہا ہے یہاں کے لوگ جائیں یہ پانی جو استعمال کرتے ہیں یہ سارا گلیشئر کا پانی ہے یہ ترہ ترہ پینوں نے اس طرح کے پائپس جائے اوپر انچائی پر لگائے ہوتے ہیں نیوزل لگا کے آگے کوئی نہیں کوئی ایسی چیز لگا کے پانی جو ہے وہ سارا اکٹھا ہوگی پائپ میں آئے جشموں کا پانی اس کے بعد آگے یہ استعمال کرتے ہیں اور یہ پانی اوپر جب انچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ پائپس میں پانی جب اکٹھا کرتے ہیں تو یہ جیسے ہم گھر میں نیوزل لگا کے تو پریشر دیتے ہیں پانی کو اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ پانی کا پہلے ہی پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انچائی سے پائپ جو ہے وہ اڈجسٹ کی ہوتے ہیں یہ روڈ کے ساتھ ساتھ جو پانی آ رہا ہے گلیشیرز کا یہ اوپر سے آ رہا ہے سارا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آگے ساتھ ساتھ انہوں نے چھوٹے چھوٹے پائپس جس کو جتنا پانی چاہیے اسی ساتھ سے اس نے پانی کو جائے نا یہ اپنے کام میں لگایا ہوئے یہ سارا اوپر گلیشیرز کا پانی ہے یہ دیکھیں پائپ نظر آ رہے ہیں پائپ نیچے لگے ہوئے ہیں سارے یہ یہاں تک ہم نے جانا ہے لیکن یہ ہمیں یہاں سے ابھی بہت ہی نزدیک نظر آ رہا ہے لیکن یہ ابھی ہم سے تقریفاً بائیس سے پچیس کلومیٹر دور ہیں نزدیک ہمیں نظر ایسے ہی آ رہا ہے جیسے یہ ابھی ہمارے پاس ہیں لیکن یہ بائیس سے پچیس کلومیٹر دور ہیں یہ ساری برف ہے یہ ساری برف ہے انہوں نے کاٹ کے رستہ خالی کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ساری رستے کے اوپر ہی پڑی ہے یہ آگے بھی پڑھا ہے وہ سمی ویڈیش ہے رہا ہے جہاں جہاں بند ہوئے ہیں بس اللہ آتو در آلو میری شادی کرو اوہی پار ساکھ پچھا لاؤ گیاں نہیں ہوتا ہے اب بارے دور کسیاں ہوتے کر رہا ہے جنو گولے ہوتے ہیں پڑھا گیاں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ دیکھیں فریزر بنائی ہوئے ہیں لوگوں نے کوڑنگ سٹھنڈ کرنے کے لئے یہ قدرتی چیزیں ہیں ساری پڑھا 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 سارا یہ ہو کوشی بھی در ہمیں اونکہ ٹوٹا رہا ہو کیسیاں گا یہ ساری برف ساری جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ساری برف ہے یہ روڑ کے اپر آیا ہوا اس کا سارا پیگل پیگل کے پانی اور یہاں سے چےچمیں کی صورت میں پڑھا جا جائے گا تریائے کنمار میں دکھائیں گے یہ آگے آپ کو ایک بڑا دلچسپ اور مزیدار سین دکھانے لگے ہیں کہ انہوں نے برف کے یہی ٹکڑوں کو کاڑ کے اندر فریزر بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسا سین ہے یہ دیکھیں کیا خوبصورت منظر ہے ایسے پتنی آگے کتنی خوبصورت منظر ہے ہوا چل رہی ہے یہاں پیارا سین ہے یہ پتہ نہیں کون سا مقام ہے یہاں پہ رستے میں ہم رکی ہیں بہت ہی پیاری سپیس ہے بہت ہی پیارا منظر ہے اور دوانی کے شور سے پتہ چل رہا ہے یہ ہماری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لیڈیز یہاں پہ رکی ہوئی ہیں پانی کے پاس تھنڈی ہوا چل رہے ہیں اور بہت زیادہ تھنڈی ہوا چل رہے ہیں لیکن جو ٹریک پر ہو رہی ہے جو اپنا ٹریک پر ہو رہی ہے جو اپنا ٹریک پر ہو رہا ہے اس کا پیدا ہو رہا ہے یہ مہاد صاحب دوپر چلے گئے ہیں بہت پیارا سین ہے یہ اوپر سارا پانی ایریا ہے یہ بھی چھوٹ چھوٹے یہ پائپ لگے ہوئے ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا یہاں سے پانی وہ گاڑی باش کھا رہے ہیں یہ پانی اوپر جا رہا ہے یہ یہاں سے دیکھیں کتنا پیارا سین ہے یہ اوپر آمیش سے زیادہ اوپر جا نہیں سکتے جانا تو چاہیے تھا لیکن جا نہیں سکتے وہ وہاں سے نظر آ رہا ہے کہ سرائیڈنگ کے لئے انہوں نے کچھ گیٹس بنائے ہوئے یہ پانی کو جو ہے وہ وہاں سے روک کے نیچے پیتا ہے یہ نظر آ رہے ہیں باقی دو سے نیچے کھڑے ہیں تو صرف آپ لوگ کو دکھانے کے لئے یا بلوگ بنانے کے لئے میں یہاں پہ اوپر آئے ہوں باقی دو دیکھیں وہ نیچے کھڑے ہیں یہ بہت زیادہ مجھ سے نیچے کھڑے ہیں نظر ایسی آ رہا ہے دیکھیں میں اوپر آیا تھا یہ صرف یہ لوگ بنانے کے لئے یہ سورے کے روشنی پڑھنے سے برف پاریاں اور بھی زیادہ جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہے نظر آ رہی ہے اور یہی وہ ایریا ہے بان میلین ٹری والا جو خان صاحب نے کیا تھا بان میلین ٹری یہ وہ ایریا ہے یہ سارا برف کا پانی ہے آگشار کا ساف سترا نیٹن کلین پانی ہے یہ یہ یہاں سے نیچے پانی جاتا ہے وہ بھار کے پیتے بھی ہیں ریسٹوران میں جو مہمان آتے ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں دیکھیں کاسم شرادی صاحب یہ شوز پڑے ہیں شوز اتار کے وہ وہاں پہ جا کے اپنی تصویریں بنا رہے ہیں کاسم شرادی صاحب ماشاءاللہ دیکھیں سیل فیز کا شوق ہے یہ ہے لولو سار جیل یہاں نام ہی اس کا کچھ ہے جیل سار میں کیا کر سکتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں لولو سار جیل اور الگ الگ نہیں نہ کہہ سکتے اور بہت تھنڈا پانی ہے ابھی یہاں سے ہی اس کی ہوا جو آ رہی ہے اسی سی ہی ہم فیل کر رہے ہیں ابھی نیچے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو مزید مناظر اس کے دکھائیں تے ہیں لولو سار جیل یہ ہے اس کی ڈسکریپشن ڈیٹیل جو ہے یہ مکررہ تاریخ ہے نا 28 اپرر 2003 دو در تین ہمیں پیدا ہوئی ہے میں برائی گئی اچھے پیدا ہوئی ہے یہ کافلا کافلا کافل ہے یہ چاروں طرف سے اونچی بلند و بالا پاڑوں کے درمیان میں جیل دوزہ تین میں یہ جو ہے ایسا کہیں کہ واضح ہوئی یا بنائی گئی یا جیسے بھی ہے نام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کا حلق سا ہے اور عجیب سا بھی ہے کیا کر رہے ہیں آپ یہ کون سی پلیز ہے لولو سا چجیل یہ بلند و بالا پاڑوں کے درمیان میں ہے اس سے آگے تقریبا 11190 فٹ بلندی پہ ہے بلندی پہ ہے سائل اس مندر سے 11000 سنٹھنگ بلندی پہ ہے یہ ابھی ہم اس کے آگے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں باقی مناظر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک قدرتی چیز ہے قدرتی طور پہ یہ منظر پہ آئی ہے اس کو بنایا گیا بنایا جانا تو اس کا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے قدرتی طور پہ یہ برف باری کی وجہ سے گلیشیز کی وجہ سے واضح ہوئی یا واقع ہوئی بہت پیارا سین ہے بہت پیاری جھیل ہے یہ تھنڈا پانی ہے کیونکہ آپ شارس کا پانی پھگل کی یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پھر تھنڈی بھی ہے بابو سارٹ آپ کے طرف جانے والے جو لوگ ہیں وہ رستے میں رکھ کے اس کے مناظر کو کیپچر کرتے ہیں ہم نے بھی سر سے رابطہ کیا ہے کیمرہ ہے ان کے پاس تو ہم بھی اپنی موبائل سے ہارٹ کے پوش جو میموریز ہیں وہ اس میں کیپچر کرتے ہیں پوشش کریں گے کہ یہاں تک جائیں جہاں تک یہ لوگ کھڑے ہیں فیملیز کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں بہت اچھا مہور ہے ماشاءاللہ تو پانی بہت زیادہ تھنڈا ہے کیونکہ ہم ہمارا تھنڈے پانی کے ساتھ واسطہ ہی جو ہے وہ کہاں سے ٹھنڈے پانی کے ساتھ واسطہ کہاں سے پڑھا مارا ہمارا جو ہم موٹر میں سے آئے تھے تو مارا واسطہ پڑھا تھا بالا کوٹ سے بالا کوٹ سے ہماری اس کے ساتھ ٹھنڈے پانی کے ساتھ ٹھنڈی آواؤں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو ہماری ڈریسنگ سے ہماری دریسنگ کیجول ہے لیکن ہم نے کچھ الگ طریقے سے ڈریسنگ کی ہے یہ ہے لو لو سار چیل یہ بابو سار ٹاپ جانے جاتے ہوئے راستے میں ہے لوگ اس طرف جاتے ہوئے یہاں پہ روکتے ہیں واپس دکھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پیچھے سے آواز آئے کہ شاید جانے لگے ہیں نکلنے لگے ہیں یا کچھ اور سینے تو لو لو سار چیل کا مناظر دیکھتے ہیں آگے مزید دور ہم کیپچر کر سکتے ہیں اس کے مناظر یا واپس وہ جو کیمرے والے پاس سے رابطہ کیا تھا اس کی کیپچرنگ کے لئے تصویر بنانے کے لئے بلوائے ہیں یہاں سے ہی سائیڈ پہ تو نیچے جانا ممکن نہیں ہے کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں وہ کیسے گئے ہیں کس طرف سے گئے ہیں فوٹوگرافی سیشن وہ ہو رہا بہت صاحب کی کیپچرنگ ہو رہی ہے لولو سار چیل نزدیکی سے ہر رہا دیکھتو درہ رہے روزی نمید جانسان یا رو دےوں رہا کوٹ کری ہے اپنا آرشاد ہے کوٹ دے berہا کوٹ دے گو لولو سار جیل کا وزٹ کرنے کے بعد ہم جا رہے ہیں واپس اب آگے ہم نے جان رہا ہے بابو سار ٹاپ اور اس سے بعد جیل سیفر ملو اس کے بعد پھر نریخ سوری واپس ہم نے جان رہا ہے نران کی پر فوتر سٹیک کریں گے ابھی بابو سار سوری لولو سار جیل کا وزٹ ہے وہ مکمل ہو گیا آیا دو تین کے لیے سفر کریں گا کیا آگی شاید 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 شاید